بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت اختیار کر لی تھی اس وبا سے صرف اس فہان میں چالیس ہزار آدمی لکمہ اجل بن گئے تھے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک سر شہروں دیہاتوں وغیرہ میں مرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کیتی باڑی اور دیگر پیشوں کے لیے مزدوروں کا ملنا مشکل ہو گیا تھا ساتھ ہی مورخین یہ بھی رقم کرتے ہیں کہ بغداد کی نواحی علاقوں موسل اور درجستان میں چیچک کی بابا بھی پھیل گئی ان شہروں کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں وہ تین افراد اس مرز کا شکار نہ ہو گئے ہوں کہت کی خبروں کے ساتھ ساتھ سلطان کے لیے ایک اور مصیبت بھی اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس طرح کہ تبرستان کے حکومنان نے سلطان کے علاقوں پر شب خون مارنے لوٹ مار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے سلطان کی مملکت کے علاقوں پر قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا تھا تبرستان کے حکومنان کا نام اباکہ کالی جار تھا یہ خبر سلطان کو اس وقت ملی جس وقت وہ سرستی سے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے مرکزی شہر کا رخ کیے ہوئے تھا غزنی کی طرف جاتے ہوئے جب ایک جگہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تب تبرستان کے حکومنانوں سے متعلق جو خبریں آئی تھی ان کے متعلق اپنے سارے سالاروں کو اکٹا کر کے تفصیل بتائی اس کے بعد سلطان مسعود غزنوی علی بن ربی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا علی بن ربی یہاں سے سیدھا غزنی جائیں گے لشکر ایک ہفتہ غزنی میں قیام کرے گا اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ لے کر تم تبرستان کا روخ کرو گے بیٹے یہ ایک سخت مہم ہوگی اور اس کے لئے میں تم جیسے سالار پر ہی اعتماد اور بروسہ کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں غزنی پہنچ کر جب لشکر ایک ہفتہ آرام اور قیام کرے تب تم ایک لشکر لے کر تبرستان کا روخ کرو میں یہ بھی پسند کروں گا کہ اس مہم میں سلیمان بن یوسف اور علی خویشاون تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کریں مجھے امید ہے کہ دونوں کو تم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب علی بن ربی بولا سلطان محترم جہاں تک آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ لشکر ایک ہفتہ غزنی میں قیام کرنے کے بعد تبرستان کا روخ کرے اس سے میں کلی طور پر اعتفاق کرتا ہوں لیکن جہاں تک سلیمان بن یوسف اور علی خویشاون کا میرے ساتھ نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا تعلق ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس دفعہ میرے ساتھ دو سالاروں میں سے ایک بیج دیں یا میرے ساتھ عبدالرزا کو کر دیں یا رئیس بن عبدالعزیز کو میری مدد کے لئے روانہ کر دیں اس موقع پر لمحہ بر کے لئے سلطان مسعود نے گہری نگاہوں سے علی بن ربی کا جائزہ لیا پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا اچھا جیسا تم چاہوگے ویسا ہوگا غزنی پہنچ کر اس مہم کے لئے عبدالرزا کو مطلع کر دیا جائے گا اور وہ اس مہم میں تمہارے ساتھ جائے گا اس لئے کہ تم دونوں کے درمیان بڑی ہم آہنگی اور ایک طرح کی شناسائی ہے اس کے بعد سلطان اس مہم کے مختلف پہلو پر گفتگو کرتا رہا پھر سارے سالاروں کو اپنے خیمے سے جانے کی اجازت دے دی تھی سلطان کے خیمے سے نکل کر کسر پسر کرتے ہوئے سلمان بن یوسف اور علی خویشاون اپنے اپنے خیمے کا رخ نہیں کیا بلکہ سلمان بن یوسف علی خویشاون کے خیمے میں داخل ہوا جب دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب کچھ دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد علی خویشاون نے سلمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا تھا میرے بھائی ہمارے لئے سلطان اور علی بن ربی نے بیزدی اور توہین کی انتہا کر دی سلطان نے ہم جیسے معمر اور تجربہ کار سالاروں کو علی بن ربی کے تحت اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کے لئے ایک طرح سے چھن رکھا ہے جو بھی مہم پیش آتی ہے اس پر ہمیں علی بن ربی کے نائب کے طور پر ہی کام کرنے کو ملتا ہے سلطان کی طرف سے ہمارے حق میں یہ انتہا درجہ زیادتی ہے دوسری زیادتی جو اس علی بن ربی نے کی ہے وہ یہ کہ جب سلطان نے مجھے اور تم دونوں کو علی بن ربی کے تحت کام کرنے کے لئے کہا تب علی بن ربی نے ہمیں اس قابل ہی نہ سمجھا کہ وہ ہمیں لشکر کے ساتھ لے جائے اور یہ کہ ہم اس کے نائب کے حیثیت سے کام کریں اب جیسا کہ سلطان نے فیصلہ کیا ہے عبدالرزاد اس کے ساتھ جائے گا میرے بھائی سلطان کے خیمے میں ہی میرے غصی کی کوئی انتہا نہ تھی پر میں نے زبد کیے رکھا یہاں تک کہنے کے بعد علی خوی شاوند رکھا کچھ سوچا پھر بڑی دازداری اور آئستگی میں سلمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن یوسف میں نے ایک منصبہ بندی بنائی ہے جس سے سلطان کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی اور ہم کسی کے نائب کی حیثیت سے نہیں بلکہ سالار آلہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے علی خوی شاوند کی ان الفاظ پر سلمان بن یوسف رازداری میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا علی خوی شاوند میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو لیکن جس طرح تم نے رازدارانہ اور بالکل مدم لہجہ اختیار کیا ہے اس سے میں یہ اندازہ ضرور لگا گیا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کوئی انتہائی خطرناک قسم کی منصوبہ بندی ہے اس موقع پر علی خوی شاوند نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر وہ سلمان بن یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی مناسب موقع ہمیں یعنی مجھے اور تمہیں ملے علی بن ربی کو موت کے گاٹ اتار دینا چاہیے یاد رکھنا جب تک علی بن ربی لشکر میں زندہ ہے لشکر کی اندر ہمیں بڑے سالاروں میں شمار کیا جائے گا نہ ہماری عزت اور وقار رہے گا اس لئے علی بن ربی کا خاتمہ اب ہمارے لئے ایک طرح سے صرف ضروری نہیں بلکہ یوں جانو مجبوری ہو گئی ہے یہ الفاظ سنکر سلمان بن یوسف چونکا کچھ سوچا پھر خطرات بری آواز میں علی خوی شاوند کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی خوی شاوند میں تمہاری اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا دونوں مل کے مناسب موقع جان کر علی بن ربی کو موت کے گاڑ اتار دیتے ہیں تو یاد رکھنا اس کے قتل کا الزام ہر صورت میں ہم پر ہی آئے گا اس لئے کہ جب وہ غزنی سے سمرقند آ کر آباد ہوا یہاں اس کی کسی سے دشمنی نہ تھی مخالفت ہوئی تھی تو ہم دونوں کے ساتھ اس لئے اگر ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو یاد رکھنا لمحوں کے اندر سلطان مسعود ہم دونوں کا خاتمہ کر دے گا اس پر علی خوی شاوند چونکر کہنے لگا اگر یہ منصبہ خطرناک ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سلمان بن یوسف نے سوچا پھر پہلے کی نسبت زیادہ رازداری سے وہ علی خوی شاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا علی خوی شاوند جہاں تک میں سوچ پایا ہوں ہمیں علی بن ربی کو نہیں بلکہ مناسب موقع جان کر سلطان کو قتل کر دینا چاہیے اگر ہم قتل نہیں کر سکتے تو پھر اس کو ایسا بے بس کر دیں کہ بے بسی کی حالت میں اسے تخت و تاج سے محروم ہونا پڑے اور اس محرومی کے بعد لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطان مسعود کا چوٹا بھائی امیر محمد جو اس وقت اسیری کی حالت میں ہے گونا بینا ہے لیکن اسے سلطان بنا دیا جائے گا جب امیر محمد کو سلطان بنا دیا گیا اور اس تک یہ خبر پہنچی کہ میں اور تم نے سلطان مسعود کو ختم کر کے اس کے لئے تخت و تاج حاصل کرنے کا راستہ صاف کیا ہے یاد رکھنا میری اور تمہاری حیثیت ہوگی امیر محمد ہماری قدر کرے گا اور موقع دیکھ کر ہم نئے سلطان امیر محمد کے ہاتھوں علی بن ربی کا خاتمہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد سلیمان بن یوسف جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی علی خوی شاون کچھ دیر تک توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا سلیمان بن یوسف جو تجویز تم نے پیش کی ہے بہت عالی اور بڑی اچھی ہے سلطان مسعود کا خاتمہ کرنا چاہیے اس کے خاتمے کے بعد یقیناً امیر محمد سلطان بنے گا وہ ہماری قدر اور ہماری عزت کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر حمل علی بن ربی کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چنانچہ دونوں اس سادش پر متفق ہو گئے پھر علی خوی شاون اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا اس کے اگلے روز لشکر نے غزنی کی طرف کچھ کیا تھا غزنی پہنچ کر علی بن ربی نے ایک ہفتہ غزنی بے گزارا اس دوران سلطان مسعود نے خود بھی تبرستان کے حکمران پر ضرب لگانے والے لشکر میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا چنانچہ سلطان مسعود علی بن ربی عبد الرزاق اور کچھ دوسرے سالار ایک ہفتہ بعد لشکر کو لے کر غزنی سے تبرستان کی طرف کھوچ کر گئے تھے تبرستان کے حکمران اباکہ کالنجار کو پہلی ہی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان مسعود غزنبی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی بڑا کرفتاری اور بڑی تیزی سے تبرستان کا رخ کیے ہوئے ہیں لہٰذا اس نے پہلی ہی بہت بڑا اور جرار لشکر تیار کیا ہوا تھا اپنے اس لشکر کو وہ حرکت میں لیا ایک انتہائی مناسب جگہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا سلطان مسعود اور علی بن ربی بھی بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے اور جس جگہ اباقہ کالنجار نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا بلکل اس کے سامنے سلطان نے پڑاؤ کر لیا تھا جس وقت سلطان کے لشکری اپنا پڑاؤ قائم کر رہے تھے اباقہ کالنجار نے کچھ دیر تک ان کا جائزہ لیا پھر اس نے اپنے سالاروں کو اپنے لشکر کے سامنے طلب کیا جب اس کے چوٹے اور بڑے سالار اس کے اردگرد جمع ہو گئے تب اس نے انہیں مخاطب کرتی ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیوں اس سے پہلے ہم سلطان مسعود کے لشکر کے ہاتھوں شکست اٹھا چکے ہیں لیکن اس بار ہم نے ہر صورت میں سلطان مسعود غزنوی کو بترین شکست دے کر اپنے لوگوں کے پاس کامیاب ہو کے جانا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اباقہ کالنجار رکا پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا جس دقا ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہ انتہائی مناسب جگہ ہے ہمارے پیچھے وسیع اور درختوں کا ایک گھنہ جنگل ہے جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا یہ جو ٹکراؤ ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں اول تو مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب وفت آمند رہیں گے اور جب ایسا ہوگا تو سب یاد رکھنا ہم دور تک سلطان مسعود غزنوی کا تعاقب کریں گے اگر ہم سلطان کے مقابلے میں شکست اٹھاتے ہیں ہمیں حزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے سامنے ایک ایسا راستہ ہوگا جس پر عمل کرتی ہوئے ہم اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں سنو لشکر تین حصوں میں تقسیم ہوگا ایک حصہ میرے پاس اور ایک حصہ دو بڑے سالاروں کے پاس باقی سالار آپس میں تقسیم کیے جائیں گے فتح کی صورت میں تعاقب کریں گے اور شکست ہوتی ہے تو ہمارے پوشت پر جو جنگل ہے اس میں ہم بھاگیں گے ظاہر ہے مسلمان ہمارا تعاقب کریں گے لہٰذا اس جنگل میں ہم نے اپنی شکست کو اپنی کامیابی میں تبدیل کرنا ہے جنگل کے اندر داخل ہونے کے بعد جب میری طرف سے جنگی نارے بلند کیے جائیں تو میرے دائیں اور بائیں جو لشکر کے حصے ہوں گے ان کے جو سالار ہوں گے وہ بائیں دائیں ہو کر پیچھے مڑیں گے اور اتنا فاصلہ رکھر بڑھیں گے کہ تعاقب پرنے والے مسلمان انہیں دیکھ نہ پائیں اس کے بعد جب مسلمان ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آگے نکلیں گے تو اس وقت تعاقب صرف میرے حصے کا کیا جا رہا ہوگا لشکر کے باقی دونوں حصے یک دم مڑ کر سلطان مسعود کے لشکر کے پہلو پر یا اس کی پوشت پر حملہ آور ہو جائیں گے جب ایسا ہوگا تب سامنے کی طرف سے میں بھی مڑوں گا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو جاؤں گا اس طرح ہم اپنی شکاس کو اپنی کامیابی اور فتح مندی میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد اباقہ نے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میری منصوبہ بندی ہے اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو بولے اباقہ کے استفسار کے جواب میں اس کے چوٹے بڑے سالاروں نے اس منصوبہ بندی کو پسند کیا تھا اس پر اباقہ کا لنجار نے پھر خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کی صفحے درست کرنے کا حکم دیا تھا دوسری طرف سلطان مسعود غزنوی بھی اپنے لشکر کی صفحے درست کر رہا تھا علی بن ربی عبد الرزاق اور کچھ دوسرے سالہ اس کے ساتھ تھے اس موقع پر سلطان کا ایک مخبر بڑی تیزی سے اس جگہ آیا جہاں سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی سلطان رک گیا مخبر قریب آیا سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں انتہائی اہم قسم کی خبر لے کر آیا ہوں سلطان نے غور سے اس کی طرف دیکھا اس موقع پر سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا بڑی نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہنا شروع کیا اگر ہمارے لئے اچھی خبر لے کر آئے ہو تو کہو جواب میں اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیری پھر سلطان مسود کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا سلطان محترم اباقہ کالنجار ہمارے خلاف ایک لمبی منصوبہ بندی کر رہا ہے آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کے لشکر کی تعداد ہمارے لشکر سے بہت زیادہ ہے پہلے تو اسے یہ امید ہے کہ وہ فتح مند رہے گا شکست کی صورت میں اس نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ وہ اپنی پوشت پر جو جنگل ہے پسپا ہو کر اس میں باغے گا وہ پہلے ہی لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر چکا ہے جنگل میں ذرا آگے جانے کے بعد اس کے اس لشکر کے دو حصے دائیں بائیں جانب ہوں گے ان کے سالار ایک دم مڑیں گے اور ہمارے پہلوں پر حملہ آبر ہو جائیں گے یہ خبر سننے کے بعد سلطان نے توصیفی انداز میں آنے والے مخبر کی طرف دیکھا پھر اس کا شانہ تپ تپایا اور کہنے لگا تم نے اہم علومات فراہم کی ہیں اب اپنے کام میں لگ جاؤ ہم اپنے کام کی اپتدا کرتے ہیں اتنے دیر تک اباکہ کالنجار اپنے لشکر کی صفحیں درست کر چکا تھا لہٰذا اس نے جنگ کی اپتدا کرنے کا فیصلہ کیا دیکھتے ہی دیکھتے اباکہ کالنجار سلطان مسعود کے لشکر پر حملہ آبر ہو گیا تھا اس کے ساتھی ساتھ اس کے لشکر کے دائیں بائیں حصے کے جو سالار تھے وہ بھی بیق وقت سلطان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے دوسری طرف سلطان مسعود بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لیا پھر اباکہ کالنجار کے وستی حصے پر حملہ آبر ہو گیا تھا سلطان کے ساتھی ساتھ علی بن ربی نے عجیب اور انوکے انداز میں اپنے کام کی اپتدا کی اس کے بعد علی بن ربی اباکہ کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آبر ہو گیا تھا علی بن ربی کے ساتھ حصات عبد الرزاق بھی لشکر کے بائیں پہلو پر ٹوٹ پڑا تھا کچھ دیر کی خوفناک جنگ کے بعد سلطان محمود غزنوی نے تقبیر بلند کی اور ان تقبیروں کے جباب میں اس کا لشکر تقبیر بلند کرتے ہوئے پہلے کی نسبت زیادہ شیدت سے حملہ آبر ہونا شروع ہو گئے تھے اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان مسعود کے لشکریوں نے اباکہ کالنجار کے لشکریوں کو تقبیروں کی ٹوکروں پر رکھتے ہوئے ان کی ہستی کو خوابوں اور سرابوں میں بڑی تیزی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا اباکہ کالنجار سلطان مسعود علی بن ربی اور عبد الرزاق کے تیز اور شدید حملوں کے دباؤں کو زیادہ تیر تک برداشت نہ کر سکا اور شکست اٹھا کر باگ کڑا ہوا اب اس نے جنگل کے اندر گس کر سلطان مسعود غزنوی کے لشکر کے خلاف جو کاروائی کرنے کی منصوبہ بندی کھی تھی اس کی اطلاع پہلے ہی سلطان مسعود کو ہو چکی تھی لہٰذا اس کا تعاقب کرتے ہوئے سلطان مسعود نے علی بن ربی اور عبد الرزاق کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے صدباب کر لیا تھا لہٰذا جنگل میں داخل ہوتی ہی علی بن ربی اپنے لشکر کے ساتھ کافی دائیں جانب ہٹ گیا اس طرح عبد الرزاق اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بائیں جانب ہوتا چلا گیا تھا جبکہ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اباقہ کے تعاقب میں لگا رہا تھوڑی دیر تک آگی جا کر اباقہ کالنجار کے دائیں بائیں پہلوں کے لشکر یک دم پلٹے اور سلطان کے لشکر کے پہلوں پر حملہ آور ہوئے اسی وقت اباقہ کالنجار بھی پلٹ کر وستی حصے پر حملہ آور ہوا لیکن جو ہی وہ پلٹ کر وہ قریب آئے سب سے پہلے علی بن ربی ان کے خلاف حرکت میں آیا اس کے ساتھی عبدالرزاق نے بھی اپنی کاروائی کی ابتدا کی وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہونے والے اباقہ کالنجار کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا اس طرح جنگل کے اندر زیادہ دیر تک ٹکراؤ نہ ہوا اباقہ کالنجار سمجھ گیا کہ سلطان مسعود کو اس کے پلٹ کر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کی اعتلاع ہو چکی تھی اسی بنا پر اس نے کاروائی کر لی ہے لہٰذا اپنے بچے کچھ لشکر کو سمیٹ کر وہ شکست اٹھاتا ہوا جنگل کی بول بلیوں کی طرف باگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا تبرستان کا حکمران اباقہ کالنجار سمجھ گیا تھا کہ وہ کتنی قوت اور طاقت حاصل کرے کتنا ہی بڑا لشکر تیار کر لے سلطان مسعود غزنبی کے لشکر کے سامنے وہ ٹہر نہیں سکتا ان حالات کو سامنے رکھتی ہوئے اباقہ کالنجار کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ سلطان مسعود اپنے بہترین سالاروں کے ساتھ ان علاقوں میں موجود ہے اس نے اس کا تعاقب بھی کیا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ عرصہ لشکریوں کو سلطانے کا موقع فراہم کر کے سلطان حرکت میں آئے اور اس کے علاقوں میں داخل ہو کر اس کے مرکز شہر تک ترکتاز اور الگار کرتا چلا جائے چنانچہ اباقہ کالنجار کو جس وقت سلطان مسعود غزنبی کی طرف سے خطرات و خطرات لاحق ہوئے تو اس نے اپنے سارے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ تیز رفتار قاصد سلطان کی طرف روانہ کیے جائیں اس سے آمان طلب کی جائے سلح کی جائے اور آنے والے دور میں اس کا متی اور فرمن مردار رہنے کا وعدہ کیا جائے دوسری طرف سلطان مسعود غزنبی اپنے لشکر کو لے کر گورگان کے مقام پر پڑاؤ کر گیا تھا دراصل اپنے لشکر کو چند دن سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد وہ نئی مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا چنانچہ تین قاصد جو اباقہ کالنجار کی طرف سے آئے تھے اس وقت سلطان مسعود کے سامنے پیش کیے گئے جس وقت سلطان کے سارے سالار اس کے پاس بیٹے ہوئے تھے قاصدوں کے عزت افضائی کی گئی انہیں نشستوں پر بٹھایا گیا جب وہ بیٹھ گئے تب سلطان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھول اٹھا اگر تم تبرستان کے حکمران اباقہ کالنجار کی طرف سے آئے ہو تو کہو وہ کیا کہتا ہے اب تک ہم اس کو توڑی بہت چوٹ دیتے رہے کہ شاید شکست پر شکست اٹھانے کے بعد وہ سنبھل جائے اور اپنی بدعمالیوں سے بعد آ جائے ہم نے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ اب اگر اس نے ہماری علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے علاقوں میں ترکتاز اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا چاہا تو ہم اپنا لشکر لے کر اس کے علاقوں میں داخل ہوں گے اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک ہم اس کے مرکزی شہر پر قبضہ نہیں کر لیتے اب کہو تم لوگ کیا پیغام لے کر آئے ہو اس پر ان تین میں سے ایک جو معمر شخص تھا وہ سلطان کو تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم ہم اباقہ کالنجار کا پیغام لے کر آئے ہیں اباقہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ کتنی طاقت اور قوت کتنا بھی جرار لشکر جمع کر لے وہ آپ کی طاقت اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا اس نے یہ پیغام دے کر ہمیں بیجا ہے کہ آنے والے دور میں اباقہ آپ کا مطی اور فرمان بردار رہے گا اپنے علاقے میں نہ صرف آپ کی نام کا خطبہ پڑا جائے گا بلکہ آپ کی نام کی سکھے بھی جارے کیے جائیں گے معارقین لکھتے ہیں کہ ان قاسدوں نے جب اباقہ کی مطی اور فرمان بردار ہونے اور اپنے علاقوں میں سلطان مسعود کے نام کی سکھے اور خطبہ جاری کرنے کی پیشکش کی تو اس پیشکش کو سلطان مسعود نے قبول کر لیا کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا اپنے سالاروں سے بھی مشورہ کیا پھر آنے والے قاسدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس بات کی کیا زمانت ہے کہ آنے والے دور میں اپنی عسکری طاقت اور قوت کو سنبالہ دینے کے بعد اباقہ پھر سرکرشی پر نہیں اترے گا اور ہمارے علاقوں میں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا اس پر وہی قاسد بولا اور کہنے لگا سلطان محترم اباقہ کا لنجار پہلے والا نہیں رہا اب وہ یقینی طور پر آنے والے دور میں آپ کا مطی بن کر رہے گا سلطان مسعود غزنوی نے تیز نگاہوں سے اس قاسد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا لیکن اس کی مطی اور فرمان بردار رہنے کی زمانت کیا ہے اس پر ان تینوں قاسدوں نے توڑی دیر تک آپس میں مشورہ کیا اس کے بعد ان میں سے جو مومر شخص تھا وہ سلطان مسعود کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم آپ نے جو زمانت کی بات کی ہے اس موضوع پر بھی ہمارے حکمران اباقہ کا لنجار نے ہدایات دے کر ہمیں بھیجا ہے ہم جانتے ہیں ماضی میں ہمارا حکمران مختلف مباقع پر وعدہ خلافیاں کرتا رہا ہے اس بنا پر یہ خطشات لاحق تھے کہ وہ جو پیشکش کر رہا ہے شاید اسے قبول نہ کیا جائے اور زمانت طلب کی جائے چنانچہ اباقہ کا لنجار آپ کا مطی رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا خطبہ پڑھنے اور سکہ اپنی مملکت میں جاری کرنے کے عہد پر قائم رہنے کے لئے اپنے بیٹے بہمن اپنے بتیجے شیرویہ کو آپ کے پاس زمانت کی طور پر رکھنے کو تیار ہے موارخین لکھتے ہیں سلطان مسعود نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اباقہ کا لنجار نے اپنے بیٹے بہمن اور اپنے بتیجے شیرویہ کو زمانت کی طور پر سلطان کے پاس گورگان روانہ کر دیا تھا سلطان چند دن مزید اپنے لشکر کے ساتھ گورگان میں قیام کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے اسے بری خبریں ملنے لگی تھی پہلی بری خبر یہ تھی کہ دریائے سندھ کے کنارے کے لوگوں میں بغاوت اٹھی تھی اور یہ بہت بڑی بغاوت تھی دوسری بری خبر سلطان کے مخبر یہ لے کر آئے تھے کہ ہندوستان میں قلعہ خانسی کے حکمران نے سلطان مسعود کی اطاعت کا جوہ اتار پینک دیا ہے بغاوت اور سرکرشی پر آمادہ تھا ایک طرح سے وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سلطان سے ٹکرانے کا عظم کر چکا تھا بقول مورخین تیسری بری اور بڑی خبر یہ گورگان میں سلطان کو ملی کہ سون پت کے راجہ دیپال ہری نے نہ صرف بغاوت اور سرکرشی کر دی ہے بلکہ اس نے آس پاس کے علاقوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان پر حملہ آبر ہو کر انہیں نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا تھا یہ تین خبریں ملنے کے بعد سلطان نے گورگان میں مزید قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اس نے فوراں کھوچ کیا اور نیشاپور کے راستے سے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے غزنی کی طرف کھوچ کر لیا تھا حالات کی ستمگری جس وقت سلطان مسعود غزنوی نیشاپور پہنچا مورخین لکھتے ہیں کہ نیشاپور کے لوگ سلطان مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے یہ شکایت اور نالش پیش کی کہ ترکمان اکثر اور بیشتر ان کی علاقوں پر حملہ آور ہو کر ظلم ستم کرتے ہیں اور اگر ان کے حملہ اور ترکتاز کا صدباب نہ کیا گیا تو ادھر ادھر کی علاقے تو ایک طرف رہے نیشاپور شہر کو بھی خطرہ ہے کہ ترکمان نیشاپور شہر پر بھی قبضہ نہ کر لیں یہ ایک طرح سے چوتی بری خبر تھی جو سلطان مسعود کو راستے میں ملی تھی چنانچہ نیشاپور میں سلطان نے زیادہ دیر قیام نہیں کیا لشکر کا ایک حصہ علایدہ کیا اس لشکر کی کمانداری معارقین کے مطابق سلطان نے اپنے دو سالاروں بک تفدی اور حسین بن علی بقال کی حوالی کی اور ان دونوں کی ذیمہ یہ کھام لگایا کہ وہ ان سارے علاقوں میں ترکمانوں کے حملوں سے لوگوں کی حفاظت کریں ساتھ ہی ترکمانوں پر حملہ آبر ہو کر انہیں ان علاقوں سے نکال باہر کر کے رکھیں ساتھ ہی نیشاپور قیام کے دوران سلطان نے اپنے بڑے سالار عبد الرئیس بن عبدالعزیز کو بھی بلا لیا تھا اور اسی بھی ساتھ لے کا سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف کھوچ کر گیا تھا سلطان مسعود نے غزنی میں ایک ہفتہ قیام کیا اس کے بعد سلطان مسعود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے حانسی کے راجہ کی سرکوبی کے لیے کھوچ کیا تھا حانسی کے راجہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان مسعود غزنوی اپنے جرار لشکر اور بہترین سالاروں کے ساتھ بڑی تیزی اور بڑا قرفتاری کے ساتھ حانسی کا رخ کر رہا ہے راجہ کو اپنی طاقت و قوت پر بڑا گمنتا اس نے سلطان کی پیش قدمی اور اس کے لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی حانسی شہر سے وہ نکلا اور شہر سے دو میل باہر اس نے ایک انتہائی مناسب جگہ جو جنگ کے لیے سود مند تھی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا دراصل وہ وہیں سلطان سے ٹکرانے کا عظم کر چکا تھا دوسری طرف سلطان کو بھی اس کے مخبروں نے راجہ کی ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا لہٰذا سلطان بھی منزل پر منزل مارتا ہوا حانسی کے راجہ کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا راجہ نے کوئی تعمل نہ کیا جس روز سورج تلو ہونے سے پہلے سلطان مسعود غزنوی نے اس کے سامنے آکے پڑاؤ کیا تھا اسی روز راجہ نے جنگ کی ابتدا کرنے کا عظم کر لیا تھا چنانچہ جس وقت مشرق سے سورج تلو ہوا راجہ نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے بڑے بڑے تبل پیٹھنے کا حکم دیا چنانچہ اس کا حکم ملتے ہی بڑے بڑے تبل خوفناک آوازوں میں جنگ کے اس میدان میں گونج اٹھے تھے کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا اس کے بعد حانسی کے راجہ نے اپنے لشکر کی صفحیں درست کرنا شروع کر دی تھی دوسری طرف سلطان کے مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے اور وہ راجہ کی ارادوں کے علاوہ لشکر کی تقسیم سے بھی برابر سلطان کو آگاہ کرتے جا رہے تھے چنانچہ یہ اطلاعات اپنے مخبروں کے ذریعے حاصل کرنے کے بعد سلطان اپنے سارے چالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے آیا لشکر کو سلطان نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس دوسرا اس نے علی بن ربی کی کمانداری میں دیا تھا اسی طرح باقی سالاروں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا تھا اس کے بعد سلطان مسعود غزنبی اور علی بن ربی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے بلکل تیار اور مستعید ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ہانسی کے راجہ نے جنگ کی ابتدا کی اپنے پورے لشکر کو راجہ نے آگے بڑھایا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آبر ہوا تھا دوسری طرف سلطان مسعود غزنبی پہلے ہی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر چکا تھا چنانچہ رد عمل کے طور پر پہلے سلطان محمود غزنبی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا سلطان مسعود غزنبی کے ساتھ حصات علی بن ربی بھی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا کچھ دیر تک گمسان کا رن پڑا شروع میں راجہ کو بڑی امید تھی کہ وہ کامیاب اور کامران رہے گا یہ امید دو وجوہات کی بنا پر تھی پہلے یہ کہ وہ اپنی سرزمینوں میں جنگ کر رہا تھا لہٰذا اس کے لشکری حوصلہ نہیں ہاریں گے دوسری اس کو یہ بھی امید تھی کہ اس کی پشت پر اس کا مرکزی شہر ہانسی ہے جہاں سے اسی ہر طرح کی مدد کمک اور رسد ملتی رہے گی لیکن سلطان مسعود غزنبی اور علی بن ربی نے ایسے تیز حملے کیے کہ سلطان کی صد بد اپنے آخری انجام کو پہنچنے لگی دوپہر کے بعد تک ہولناک جنگ ہوتی رہی آخر راجہ حیمت ہار بیٹا اس لیے کہ سلطان مسعود غزنبی اور علی بن ربی دونوں نے اپنے تیز و شدید حملوں سے راجہ کے لشکر کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ نے شکست قبول کی اور باگ کڑا ہوا سلطان مسعود غزنبی اور علی بن ربی نے دشمن کا تعاقب کیا تھا یہاں تک کہ ہانسی کا راجہ ہانسی شہر میں گس کر اپنے بچے کچھے لشکر کے ساتھ میسور ہو گیا تھا